اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ چونکہ یہ فرش عزا ہے اس لیے یہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہی فرش عزا ہے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے وہ آئمہ اتھار علیہ السلام جن کا ذکر کرنے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں وہ اسی فرش پر ہمارے ساتھ آ کر کٹھا ہو جاتے ہیں ہم جنس بی بی کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بی بی خود چل کر اس فرش پر تشریف لاتی ہیں پرسے کو قبول کرنے کے لیے آنسوں کو جمع کرنے کے لیے یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر آنے کے لیے ارمان رکھنے والوں میں فرشتے بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں جنات بھی ہیں اور انسانوں کو بھی ایک مختصر موقع کے بعد ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ سے یہ موقع مل رہا ہے آہستہ آہستہ اور ان احتیاطات کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ جن کا صحت اور سلامتی سے تعلق بہت زیادہ ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پھر سے ہی ہمیں موقع میسر آتا چلا جا رہا ہے کہ ہم فرش عزا کی رونکوں کو بحال کر پا رہے ہیں یہ بہت سعادت کی بات ہے اور ہمیں یقین جانی ہے اندازہ نہیں ہے کہ فرش عزا فاطمہ زہرہ کو بچھانے کا کیا عجر و ثواب ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے اگر ہماری دل کی آنکھیں اور ہمارے دل کے کان اور ہماری روح کی اور ایمان کی آنکھیں اگر کھول دی جائیں تو ہم انسانوں سے زیادہ اس فرش پر ملائکہ کو دیکھیں گے اور اس عجر کو اگر دیکھنے کا ہمیں موقع مل جائے کہ جو عجر انہیں نصیب ہوتا ہے کہ جو ذکر فاطمہ مجلس فاطمہ فرش عزا فاطمہ کا انعقاد کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ہم حسرت کریں گے کہ شاید کاش ہم نے کچھ اور بھی ایسی مجلسوں کا انعقاد کر لیا ہوتا ہم حسرت کریں گے لہذا وہ بی بی اس بی بی کا ہم آج غب بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو بی بی مرکز تحارت ہیں وہ بی بی کہ جن سے اصحاب قصہ کی ہر فرد براہ راست جڑی ہوئی ہے وہ بی بی کہ جس بی بی کی شہرت اور ان کی معرفت اور ان کا معروف اور مشہور ہونا اتنا زیادہ ہے کہ زمینوں سے زیادہ اس بی بی کو آسمانوں والے جانتے ہیں اس بی بی کو زمین والے جانتے ہیں تو جانتے تو بہت ہوں گے پہچانتا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے جاننا کہتے ہیں علم ہونا پتہ ہونا معلوم ہونا اور پہچاننا کہتے ہیں معرفت کا ہونا امام جعفر صادق علیہ السلام میں رشاد فرمائے اللہ لہلو شرائع کی روایت اللہ لہلو شرائع میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا چٹے امام علیہ السلام کی ایک سے منصوب کر کے کہ کسی نے پوچھا کہ لما سمیتِ زہرہ و فاطمہ کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے چٹے امام علیہ السلام کا ارشادِ گرامی قدر تھا لَأَنَّ اللَّهَا لَأَنَّ النَّاسَا لَأَنَّ النَّاسَا فُطِمُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا یاد رکھنا پروردگارِ عالم نے اس بی بی کو فاطمہ اس لیے تسمیہ کیا ہے کہ یہ بی بی وہ ہے جسے رب زلجلال نے دور رکھا ہے بعید رکھا ہے اتنا بلند رکھا ہے کہ کوئی اس بی بی کی حق معرفت کن ہے حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا یہ بات یاد رکھئے گا لَأَنَّ النَّاسَا فُطِمُ عَنْ مَعْرِفَتِهَا اس لیے کہ پروردگارِ عالم نے روک لیا ہے عام انسانوں کو اس بی بی کی معرفت سے گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ تم کون ہو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس بلندی تک پہنچ سکو کہ جو بلندی میری کنیز فاطمہ زہرہ کی ہے